موسیقی جمع کشمیر وستی زلہ گاندربل میں کرالکھنی علاقے کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے دو ہفتوں سے علاقہ گفت اندیرے میں بیٹھا ہوا ہے اور انتظامیاں ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے مقامی لوگوں نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کب بھی یہ ٹرانس فارمر کئی بار خراب ہوتا رہا ہے اور مقامی لوگ چندہ جمع کر کے اسے ٹھیک کرا دے رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں گروئنگ کشمیر کی یہ ریپورٹ میرے نام ہے محمد عساق جناب ہمیں بہت پریشانی ہوئی ہے اس ٹرانس فارم کی سیاد سربیتی کے موسمیں بھی روز 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 خراب ہو جاتا تھا کوئی فنڈ جمع کر کر لے جاتے تھے دو دن تین دن چار دن دس دن کے بیاد آتا تھا آج تو موسم میں گرمی آ رہی تھی آج بھی ہمیں یہ ٹرانس فارم ہے یہاں بہت بار علاقے میں کہ اس کی کوئی پوچھ پاش نہیں کر رہا ہے وہ ڈی ڈی سی یہاں میں آتے ہیں منیسٹر بھی بنتے ہیں لیکن ہمارا کام کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں ہمارا ٹرانس فارم میں ایک سنکشن ہوا ہوا تھا یہاں کا پتہ نہیں کس علاقے کو دے دیا کسی کو دے دیا تو ہم ایسے ہیں ویسے ہی ہے یہ جلا ہوا یہاں پڑا یہاں سے ٹرانس فارم ہوتا اس کو بھیج دن ہو گئے وہاں لے گئے آتا پتہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے ارے پھون کرتے ہیں بھئی کیا ہوا کیا ہوا ارے آج تھیل نہیں ہے اس میں ارے گورمنٹ کے پاس تھیل نہیں ہے ہمارے پاس تھیل کہاں ہیں ہم کیا پائپ لگائیں پانی کی ہمیں بہت نام پرابلم ہے اس پاور کی اگر ہمیں پاور دے دیں ٹھیک ہے اگر پاور نہ دیں بلا مہربانی کر کے اس تاری کو اٹھا کر لے جائے ہم وہی پہلے سی وہ لشی وشی جلائیں گے ہمیں کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے ہم لینے ڈسکرنس کریں گے دیکھیں سر ہماری جو ہائیٹیشن ہے ہائیٹیشن پوری کریڈ لگی ہوئی ہے اور ٹرانس فارم کی بیس کی جگہ دیکھیں اب جگہ کیسی ہے ہمارے پاس جو ٹرانس فارم یہاں ہوتا ایک سو اٹھارا گھر ہے جو ایگریمنٹ سب بل برتے ہیں ہر مہنے کی اور ایک سو اٹھارا گھروں میں بجلی ہے نہیں اس ٹرین ہمارے بچے دو سال کے بعد سکول کیے پندرہ دن ہوگئے سکول جاتے ہوئے ان کی پڑھائی بھی ہمارے چھوٹ جاتی ہمارے سے اور آپ دیکھیں جگہ کیسی ہے اس کی ٹرانس فارم کی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے ٹرانس فارم یہاں آتا ہے دس دن کے بعد یہاں پھر جل جاتا ہے کبھی تیل نہیں ہوتا کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی ہمیں میکنک یہاں لانا پڑتا ہے تو یہاں ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں یہاں سے گسیٹ کے لینا پڑتا ہے نیچے روڈ تک آپ پہلے دیکھیں لنگت کتنی ہے اس کی جگہ کتنی ہے ہمیں زمینداروں سے بھی جگڑا ہوتا ہے بار بار ہمیں پھر یہاں سے لانا پڑتا ہے یہ گسیٹ کو اٹھا کے لانا پڑتا ہے یہاں تو ہمیں نہ ٹرانس فارم ہے نہ کچھ ہے آپ سامنے دیکھیں آپ اس میں دیکھیں کیا حالات ہے اس کی پہلے نہ لنگ سیٹھے نہ کچھ ہے اس وجہ سے ہم عالی مقام سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ازالہ کیجئے ورنہ ہماری ڈس کنیکٹ کیجئے ہمیں ضرورتی نہیں ہے میر آلم کسانہ میرا نام ہے میں یہاں کرلکھائیں کا رہنے والا ہوں یہاں تو ٹرانس فارم بار بار جال جاتا تھا سردی کے موسم میں ہمیں برداشت کی ہمیں بولا کہ آج تو سردی کے موسم میں لوڑ ہے اس پر زیادہ اس وجہ سے یہ جال جاتا ہے پھر آپ تو چار دن چھائے دن کے بعد لے جاتے تھے ٹھیک کرتے تھے ہم خود لے جاتے تھے کھسی کر کے اس کو سڑک پر کہیں میکنس کو لاتے تھے یہاں پر اس کو ٹھیک کروے دیتا تھا گھر سے پیسے جمع کر کے جندہ کر کے ہم ایسے کر دیتے تھے کہ بھی جمع کر کے پیسے تیل ڈالتے تھے ہم اس میں لہذا آج تو یعنی کہ پھر آج گرمی کے موسم میں بھی یہ خراب ہو گیا آج پندرہ دن ہو گئے ہم یعنی کہ ایک سو تیز گرم میں سات ملازم ہیں یہاں پر اور سب لوگ مزدور ہیں ان مزدور لوگوں نے یعنی کہ پوچھا جائے گورنمنٹسہ کی کسی کے پاس فیس بکایا ہے سبوں لوگوں نے یعنی کہ یہ فیس بے باگ کر دی فیس بے باگ کرنے کے بعد بھی ہم سے یہ کون سا ظلم ہی لہذا براہ مہربانی تھے براہ مہربانی ڈی سی صاحب سے ہماری گو جارش ہے کہ یا تو ہمیں پاور کا کچھ بنبسک برائیں اگر نہیں تو اس ٹرانسفارم کے بدلے یعنی اس تار کو ایسے سوکے رکھنے سے کیا فائدہ ہے ٹرانسفارم سے بغیر اس کو لے جائیں یعنی واپس ہم جیسے تھے ویسے ہی شور دو یہ لہذا ہماری گو جارش ہے آپ یعنی کہ اب کب کب تک آپ تو ایک ٹرانسفارم بولا تھا اور دیں گے ایک سو تیز گار کو اس کی جگہ ناپی دیکھ کر چلا گئے ہی پاور والے پھر تو وہ بھی بولا کہیں غیب ہو گیا کہیں چلا گیا جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہاں چلا جاتا ہے ہم تو ویسے ہی ہیں ویسے جیسے تھے لہذا براہ مہربانی ہماری یہ عرض ہے کہ ہمیں یعنی کی معاف کی جائے یہ تار کو وٹ کر لے جائیں ہمارا یہ دیکھو یہ آلات صورتہ ہماری پول ہے نہیں پاور ہے نہیں کچھ ان Plaid ہم ہر مینے میں بڑھتے ہیں تو پاور آن کی ہے نہیں تسیکھو آپ پھول کا کدھر پھول بھی نہیں ہے پتار بھی نہیں ہے نہیں ٹرانسفارم ہے نہیں پاور ہے ہر مینے میں ہم دیکھو اندر بھیل دیکھی تو ہر مینے کے امرول بھرتے ہیں تو پاور آج پندرہ بیس دن ہو گئیں پاور کئی ہی نہیں focal placed a high nipal �ura عبد الحمید قسانہ یہ بنا چاہ رہا ہوں کہ نئی پول ہے نئی تار ہے نئی پاور ہے ہر مینے میں ہم پاور بڑھتے ہیں بل بڑھتے ہیں تو دیکھو نئی پول ہے نئی تار ہے نئی ٹرانس فارم مکان کا بھی خطرہ ہے دیکھو یہ پول ہاتھ سے گرتا ہے میرا سکھا تو پھر ڈنڈی ایک لائی گیا پر دیں تم ایک کامل ڈال دو